اسلام علیکم دوستو تو دوستو آدھے ستے ہیں ہمارا ناس اور ارحان ری بھی سلام کر رہے ہیں تو دوستو آج ماہ رمضان کے دوسری جمعہ ہے اور کافی لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخون کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے تو دوستو روزے کی حالت میں بلکل ناخون کاٹ سکتے ہیں ناخون کاٹنے کی اجازت ہے کہ روزے کی حالت میں ناخون کاٹ سکتے ہیں تم آپ کو بتاؤں گا کہ روزے کی حالت میں ناخون کاٹنا ہے لیکن ناخون کاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ناخون کاٹنے کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شہادت کی انگلی کا ناخون سب سے پہلا کہ کاٹنا چاہیے اس کے بعد جنت کی انگلی کا ناخون کا ناخون اس کے بعد کاٹنا چاہیے امانت کی انگلی کا ناخون اس کے بعد کاٹنا چاہیے اور حامین کا جو انگلی کا ناخون ہوتا ہے اس کے بعد کاٹنے کے بعد جو فرض انگلے یعنی کے انگوٹے کا ناخون ہوتا ہے اس کو بات میں کٹے کیوں کہ ہمیں سیدھے ہاتھ سے شروعات کرنا ہے پھر ڈائینہ ہاتھ کے ناخون پورے کٹنے کے بعد ختم بھی ہم کو سیدھے ہاتھ کے ہی کرنا چاہیے تو ناخون کٹنے کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے تو دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناخون کٹنے کا طریقہ سب سے صحیح ہے اور بالخصوص جمعے کے دن ناخون کٹنے کی کوشش کیجئے دوستو کیونکہ جمعے کے دن ناخون کٹنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے تو جمعے کے دن ناخون کٹنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے تو آپ جمعے کے دن کوشش کریں گے خاص طور پر جمعے کے دن ناخون کٹنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو کہ روزے کے حالات میں ناخون کٹ سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو بلکل روزے کے حالات میں ناخون کٹ سکتے ہیں اور صحیح اچھا رہے گا کہ صبح کے 10-11 بجے تک ہی ناخون آپ کٹ دیں تو آپ کوشش کیجئے جب کبھی ناخون کٹیں گے تو جمعے کے دن ہی ناخون کٹنے کی کوشش کیجئے تو دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئکن بٹن کو آل کر دیجئے اپنے دوستو میں شیئر کیجئے ہم آپ سے ملیں گے نئی جگہ نئے ویڈیو پر جب تک اپنا خیال رکھیں